انتہائی علمی اور عدبی خانکہ پر ساداتِ حسنیہ کے جنگشن پر ہم حضرِ خدمت ہیں اور محفلِ عرص جو ہے وہ بقائِ نور بلکہ نور نالا نور بن چکی ہے جس میں ساداتِ اکرام اور مشایخ اور علماء کا ایک جمعِ غفیر ہے ان کے علاوہ تقریباً دنیا کے ہر شعبے کے افراد اس محفلِ پاک میں رونک کا افروز ہیں یعنی سیاسی اور سماجی شخصیات اور انتہائی پڑھے لکھے افراد اس بارگاہ میں حضرِ خدمت ہیں اگر میں یوں بھی کہوں تو غلط نہیں کہ اسلام کے تمام مکاتبِ فکر کے احباب اس سید فقیر کے آستانے پر حاضر ہیں اور خانہِ فقر کا یہ طرحِ امتیاز ہے کہ خانقہ پر آئے ہوئے کسی مہمان کی دل شکنی کرنا فقیروں کا شیوہ نہیں ہے فرقہ ورائیت ہم ویسے ہی عذابِ الٰہی سمجھتے ہیں اور یہاں یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے بھی پچھلے سال کی طرح اس خانقہ کا پیغام پوری دنیا تک جاتا ہے اسی لئے آج ممبر پر چار قرآن ہیں یہ جو سب سے اوپر آپ کو سبز قرآن نظر آ رہا ہے یہ مکہ کے اہلِ حدیثوں کا قرآن پاک ہے اس کے نیچے جو آپ کو کالے رنگ کا نظر آ رہا ہے یہ اہلِ دشیوں کا قرآن پاک ہے جو آپ کو شرخ نظر آ رہا ہے یہ تاجدارِ بریلی شریف آپ کو جس نام پہ وجد ہو آپ اس پہ سبحان اللہ کہہ لیجئے اور جو سب سے نیچے والا ہے یہ مکتبہِ فکر دیوبند کا ہے ارز کر رہوں کہ ہم بزرگوں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہیں آج کی ہماری اس محفل کا مقصد بزرگوں کا ذکر ہے اس کے بعد مجھ جیسے جو پیر بھائی اور مرید اس آستانے پہ حاضر ہیں وہ اپنی اپنی دکھوں اور تکلیفوں کے لیے ان بزرگوں سے دعا لینے کے لیے بھی آئے ہیں کہ ہم حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہمیں حضرت کی دعا مل جائے گی اللہ راضی ہوگا اچھا پھر ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جا کے حضرت کے ابباجی کی قبر شریفہ پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کے دیئے میں سے ہمیں بھی دے دیں یعنی وہ سیدھا ہی قبر سے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عطا میں سے ہمیں بھی عطا کر دیں اب جس کا جہاں دا لگ جائے گا وہ لے جائے گا لیکن آرڈیو ویڈیو سننے والے یہ کہیں گے کہ یہ تو موں سے مان گئے کہ ہم تو قبروں سے مانگتے ہیں اور بزرگوں سے دعائیں بھی لینے کے لیے سفر کرتے ہیں اور بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں بزرگوں کی محفلیں سجاتے ہیں اور بزرگوں کے تذکرے میں بیٹھے رہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس محفل پاک میں دیوبندی حضرات ہیں اہلِ حدیث حضرات ہیں اہلِ تشیح حضرات ہیں اور یہ چاروں قرآن اس بات کی سند اور گواہی دے رہی ہیں کہ لکھتے ہیں کہ محمد جی کی کچیری سج گئی اچھا چھوٹا جملہ ہے جس پر آپ چھپ رہ گئے ہیں میں پھر ایک دفعہ ارز کر دیتا ہوں اہلِ حدیثوں سے لے کر بریلوی، سنی، شیعہ، دیوبندی سارے لکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی کچیری سج گئی اور حضور کے صحابہ کی جماعت بیٹھ گئی حضور کے قدموں میں تو محمد جی کی ما ینتک کی زبان میں سے اللہ کا ذکر نہیں چھڑا کسی نبی کا ذکر نہیں چھڑا کسی رسول کا ذکر نہیں چھڑا بلکہ ایک اللہ والے کا ذکر نہ چھڑ گیا اب وہ ذکر اللہ والے کا اس منحج پر پہنچا اس نہج پر پہنچا کہ صحابہ کی آنکھیں پرنا مو گئیں رونے لگ پہ صحابہ اب جانی جان رسول نے اپنے غلاموں سے پوچھا کہ بھائی تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا آقا آپ نے تو پچھلے نبیوں کی عمت میں سے ایک اللہ والے کا ذکر کر دیا ہے لیکن ہم تو اتنی عبادت کر ہی نہیں سکتے جتنی اس میں طاقت تھی اور جتنی اس کی عمر تھی اللہ کو یہ نشست اتنی پشاند آئی کہ اللہ نے پوری شورہ قدر ہی نازل کر دی اب مجھے بتائیں کہ اللہ نے فرمایا لیلت القدری خیر من الف شہر میرا حبیب تیرا گناہگار سن دوہزار بیس میں بھی اٹھ کر اس رات میں اگر دو نفل پڑھ لے گا تو ہم اس اللہ والے کی ساری عبادت کو ایک پلو میں رکھ کر تیری عمتی کے دو نفل اس سے وزنی کر دیں گے اب اسے سنی بھی مانتے ہیں شیعہ بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں اہلِ عدیث بھی مانتے ہیں اور اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں باہر دیگیں پکاتے ہیں اور اس رات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں میں صرف منت کرنا چاہتا ہوں اس خانقہ سے اپنے اپنے پسند کے علماء سے پوچھو کہ یہ رات ملی کیسے تھی لکھتے ہیں اللہ والے کی بات کے شدکے میں ملی تھی آئے بولو تو جیسے سمجھ آئی ہے بات لکھتے ہیں اللہ والے کی بات کے شدکے میں ملی تھی لکھتے ہیں اللہ والے کی بات کے صدقے میں ملی تھی چورہ شریف پر آنے والوں مجھے بتاؤ پچھلے نبیوں کے اللہ والوں کی بات کے صدقے میں لیلت القدر ملتی ہے محمد کے مہین الدین کی ذات کے صدقے میں نبیلہ کو اسلام ملتا ہاں ہاں بھئی میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ آج خاجہ صاحب کا ارث ہو رہا ہے تو میرا خیال تھا سارے نقش بندی چشتیوں میں شامل ہو جائیں اب جسے سمجھ آئیے ٹکا کے سبحان اللہ کا میں عرض کر رہا ہوں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اتنا سفر کر کے بزرگوں سے دعا لینے آئے ہیں آپ بزرگوں سے دعا وہ بھی دنیا کے کام آپ کے جو چلتے نہیں ان کے لیے دعا بزرگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اب مجھے کہیں تو میں شرک سے پاک قرآن کھولنا چاہتا ہوں میں قرآن وہ کھول رہا ہوں جو شرک سے پاک ہے سورہ بکر کھول رہا ہوں دو نمبر سورہ ہے اور مجھے اکسٹھ نمبر آیت یاد آگئی ہے یہ میرے سامنے آگئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سمات کریں یہ سورہ بکر ہے دو نمبر سورہ ہے اور میری آنکھوں کے سامنے اکسٹھ نمبر آیت ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مکہ کا ہے اللہ فرماتا ہے قرآن مکہ کا ہے ٹھنڈا بولے ہو یار میں دیکھیں سارے دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہے یہ قرآن شریف مات ترجمہ اور تفصیر خاتمی حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے حدیعہ ہے حدیعہ ہے قرآن اللہ کا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں حدیعہ ہے اب سمجھ آئی قرآن حدیعہ ہو جاتا ہے آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات نہیں آپ کوئی سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں بھئی سعودیہ کے اہل عدیث قرآن حدیعہ کریں تو شرک نہیں ہم کل خانی میں قرآن حدیعہ کریں تو کونسی ٹینچن آگئی ہے بھئی جی یہ جسے سمجھ آ رہی ہے بات بھئی نہیں نہیں خطاب تو دوستوں کے ساتھ ہے کسی مکتبہ فکر کی دلشکنی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے بشم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْقُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَمْ نَسْبِرَ عَلَىٰ تَامِنْ وَاحِدْ فَدْعُلَنَا رَبَّكَا يُخْرِجْ لَنَا مِمَّتُمْ بِتُ الْعَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَشَلِهَا اللہ فرماتا ہے میرا حبیب آپ کو یاد ہے آپ کو یاد ہے جب بندے کٹھے ہو کر موسیٰ کے پاس آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے آپ اللہ والے ہو اُدْعُلَنَا ہمارے لیے دعا مانگ دو 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 اور مانگنا کیا ہے موسیٰ نے اپنی قوم کو دیکھا کیا لینا چاہتے ہو مجھ سے کہتے ہیں مِمْ پَكْلِهَا وَكِسَائِهَا وَفَوْمِهَا ہمیں مشہور لے دو ہمیں شاگ لے دو ہمیں کھکڑیاں خربوزے لے دو ہمیں پیاز لے دو ہمیں سبزی منڈی لے دو ہمیں شارہ کریانہ بھی لے دو کوئی مولوی نہیں تھا وہاں پہ ورنہ کہتا وہ مانگتے ہو جو اللہ نے دینا ہے سعودیہ کے اہلی حدیثوں نے لکھا کہ اللہ بزرگوں کی دعاوں سے دیتا ہے نہیں میں سمجھا سکا نہیں رکنا رکنا مجھے شورہ المائدہ یاد آ رہی ہے پانچ نمبر شورہ ہے میں 112 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں میں 113 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں میں 114 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں نہیں اس طرح تو نہیں نہ پڑی جا سکتی اس طرح تھوڑی پڑی جا سکتی نہیں مزا نہیں آیا نا جس کے سینے میں قرآن کا جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کا ہوں گا اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواری جونا یا عیسدنا مریمہ حل یستعطی ربوکا ان ینزل علینا مائدت من سما اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے جب بندے کٹھے ہو کر عیسیٰ کے پاس آئے تھے اور آکے کہہ رہے تھے آپ اللہ والے ہو ہم نے گھر شالن نہیں پکانا ہمیں پجی مچھی مگوا دو ہمیں بٹیرے مگوا دو اللہ فرماتا ہے قَالَتَّقُ اللَّهِ انکنتو مومنین عیسیٰ نے فرمایا مومن ایسی باتیں نہیں کرتے جاؤ گھر جا کے شالن پکاؤ یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ کٹھے ہو کے سارے کہہ لے گے قَالُو نُرِيدُو اَنَّا قُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبَنَا وَنَّعْلَمَا عَنْكَ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ پندارا مگوا نبی خدا قیامت تک کھانے کے بعد آنے والی نشلوں کو گواہی دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ سچ بولتے رہے ہیں اللہ والوں سے جو مانگا جائے ملا کرتا ہے آئے آئے ہو بولو تو جسے سمجھا رہی ہے بات کی اب حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں قَالَ عِسَىٰ بُنُ مَرِيَمَا مَرِيَمْ کا بیٹا عیسیٰ بولا مَرِيَمْ کا بیٹا عیسیٰ بولا مَرِيَمْ کا بیٹا عیسیٰ بولا میرا خیال ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اپنا تعرف کرائیں تو آپ اپنی ماں کا نام نہیں لیں گے یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ ماں کا نام نہیں بتائے گا کہے گا میرا نام یہ ہے اور میرے باپ کا نام یہ ہے اگر آپ مجھے پوچھیں اپنا تعرف کرائیں تو میں کہوں گا سونا ماہی شاہ نام ہے باپ کا نام مذر فرید شاہ ہے دادے کا نام رشید احمد شاہ ہے پردادے کا نام محمد حسین شاہ ہے محمد حسین شاہ کے باپ کا نام خدا بکش شاہ ہے خدا بکش کے نام باپ کا نام صدر الدین شاہ ہے صدر الدین کے باپ کا نام لال شاہ ہے لال شاہ کے باپ کا نام جوار شاہ ہے میں بتالیس نام لوں گا آگے علی ہوگا لیکن میں ماں کا نام نہیں بتانے والا ماں کا نہیں بتاؤں گا یا اللہ ہم بندوں میں بیٹھ کے ماں کا تعرف نہیں کراتے تو بار بار مریم کا بیٹا مریم کا بیٹا مریم کا بیٹا مریم کا بیٹا اچھا نہیں آب والی نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں رہنے دو آگے چلتے ہیں نہیں میں نہیں پڑتا رہنے دو آگے چلتے ہیں یہاں سننا ہے تو ٹکا کے شبان اللہ کہو دھرا یا اللہ بار بار مریم کا بیٹا مریم کا بیٹا قدرت کی آوازیں چپ کر عام بی بی نہیں ہے نبی کی ماں ہے یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے فرمایا ذکر بھی عبادت ہے ذکر بھی عبادت ہے اہل حدیث عشاء کی تراویوں میں پڑھیں گے سنی ممبروں پر پڑھیں گے سیہ مجلسوں میں پڑھیں گے دیوبندی صیرت کی کانفرنس میں مریم مریم کریں گے کیونکہ میری عبادت ہو چکا ہے یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے فرمایا مریم کے ذکر کو عبادت مانتے ہو محمد کی بیٹی کے ذکر کو کیا سمجھتے ہو آئے آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی اچھا رکو میں آگے پڑھوں اللہم ربنا انزل علینا مائدت من السما یا اللہ پنارہ بھیج تقون لنا عیدن یا اللہ تاکہ عید ہو جائے یا اللہ تاکہ عید ہو جائے یا اللہ تاکہ عید ہو جائے کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا کہ بٹیروں کے آنے پہ عید کیوں ہوگی سارے مان گئے ہو گئی ہو گئی اوے وہ بٹیروں کے آنے پہ عید منائے تو فرق نہیں پڑتا ہم حسین کے نانے کے آنے پہ منائے تو تقلی آئے آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات دیکھو نہیں دیکھو یہ قرآن حکیم ہے میرے سامنے قرآن ہے اور میں سورہ نو پڑھ رہا ہوں اکتر نمبر سورہ ہے اگر یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہے تو شاری زندگی منبر پر بیٹھنا چھوڑ دیا خطابت چھوڑ دی زبان کٹ کر تلی پر رکھ دو معافی نامے پر سائن کر دوں گا یہ میرے سامنے ہے کہ چالیس سال تک اللہ نے بارش روک لی عورتوں کو بانج کر دیا چالیس سال تک مال حلاق ہو گئے چالیس سال تک جانور مرتے رہے عورتیں بانج ہو گئیں جانور مرنا شروع ہو گئے فصلیں تباہ ہو گئی اب اللہ فرماتا ہے بندے نوح کے پاس آئے بندے نوح کے پاس آئے بندے نوح کے پاس بندے نوح کے پاس آئے اور آکے کہنے لگے آپ اللہ والے ہو ہمارے لئے دعا مانگ دو ہمیں بیٹے لے دو ہمیں فصلیں لے دو ہماری بھینشوں کو کٹیں لے دو ہمانے ہمیں بارش لے دو اب آپ کہو گے تو میں آگے قرآن پڑھوں گا اللہ سورہ نور کی دسنی یارمی آیت میں فرماتا ہے حضرت نوح نے یوں ہاتھ اٹھا کر کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَارَ يُرْسِلِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ يُرْسِلِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِي أَمْوَالٍ وَبَنِينَا اللہ فرماتا ہے نوح کے ہاتھ اٹھنے میں دیر لگی میں نے عورتوں کو بچے دینے میں دیر نہیں کی نوح کے ہاتھ اٹھنے میں دیر لگی پاگل نہیں ہیں جو پیڑا لے کے سیدوں کے پیچھے پھرتے ہیں شاجی دم کر دے مجھ نہیں ملتی شاجی دم کر دے مجھ نہیں ملتی اپنی مرضی سے نہیں آئے ہمیں قرآن نے راستہ دکھایا ہے نہیں ہم کبھی نہ بذرگوں کے پاس آتے اگر ہمیں سورہ المائدہ کی پینتی نمبر آیت نہ جگاتی ہمیں سورہ المائدہ کی پینتی نمبر آیت نہ جگاتی آپ چپ ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں ہم کبھی نہ بذرگوں کے پاس آتے اگر ہمیں سورہ المائدہ کی پینتی نمبر آیت نہ جگاتی اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنتق اللہ وابتغو علیہ الوسیلہ مومنوں اللہ سے ڈرو اور اسے راضی کرنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو ہمارے دیوبندی بھائی علیہ دیس دوست ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلہ عمال سالحہ کہا گیا ہے عمال سالحہ کے ہم منکر نہیں ہیں ہم مانتے ہیں عمال سالحہ اللہ کو منانے کے لئے وسیلہ ہیں کیونکہ اللہ شورہ بکر میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمن استعین بسبر و سلا ایمان والو نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو ایمان والو شبر کے ذریعے میری مدد حاصل کرو ہم تو منکر نہیں ہیں ہم تو مانتے ہیں کہ نماز وسیلہ ہے درود کی تسبیح وسیلہ ہے عمرا وسیلہ ہے عمال شالحہ وسیلہ ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں جہاں اللہ کو راضی کرنے کے لئے عمال وسیلہ ہیں وہاں کچھ جوات مقدسہ وہاں کچھ زوات مقدسہ نہیں میں تیسری کلاس میں تھا میری تیسری کلاس میں ایک کہانی تھی غار کا پتھر میری اردو کی کتاب میں آپ کو یاد ہے کس سے یاد ہے اچھا بیٹا آپ کھڑے ہو جو آپ کو آہ تو کھڑے ہو جو کیا آپ کھڑے ہو جو کچھ نہیں ہوتا یا رہا اچھا آپ کو یاد ہے تو کھڑے ہو جو پھر آپ کا نام کیا ہے آسان علی اس کی عمر درازی کے لئے آپ سمان اللہ کہیں ذرا اچھا جی وہ کچھ ایسے تھی ذرا یاد کرا دیں دھرا دیں سب کو ذرا سنا دیں کہ تین دوست چلے تھے راستے میں بارش آئی راستہ بھول گئے تو پھر ایک چٹان پر چڑے غار میں داخل ہو گئے ہوا کی شدہ سے غار کے چھت سے ایک پتھر سرکا اور آ کے اس نے غار کو موں کو بند کر دیا اب وہ اندر اندر تھے بندے پریشان بھی تھے جور بڑا لگایا لیکن پتھر نہیں ہیلا ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے نہیں آپ نہ بھی کہیں پھر بھی ایسے ہی ہے اچھا جی پھر انہوں نے زور لگایا لیکن پتھر نہیں کھلا پھر پہلا بولا کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ اپنے عمل سامنے رکھو اگر وہ راضی ہو جائے ایسے ہی ہے نا تو پھر پہلا بولا کہ میری بکریاں ہیں میں سارا دن بکریاں چڑھاتا ہوں شام کو بکریاں گھر آتی ہیں تو دودھ ہوتا ہوں یعنی دودھ چوتا ہوں تو میں اپنی بیوی کو بعد میں پلاتا ہوں بچوں کو بعد میں پلاتا ہوں خود بعد میں پیتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے میں پہلے اپنی اممہ کو پلاتا ہوں پھر اپنے بابا ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے بھائی ایسے ہی ہے بھائی ایسے ہی ہے وہ بتا رہے ہیں ایسے ہی ہے اچھا تو پھر وہ دوسرا بولا اور اس نے کہا اگر تجھے یہ ادا پسند ہے تو میربانی کر تو پتھر ہلا پتھر ہلا تو پتھر ہلا جی وہ بتا رہے ہیں کہ پتھر ہلا اچھا پھر دوسرا بولا کہ میرا ایک ملازم تھا میں اسے چھٹی کر کے چلا گیا تھا ایک بوری چاول میرے پاس رہ گئے میں نے اس بوری کو زمین میں کاشت کیا مجھے ہزاروں بوریاں ہوئیں پھر میں نے بیچا تو میں نے جانور خریدے اس میں بھی بڑی برکت ہوئی ایک دن وہ مجھے ملنے آ گیا میں نے سارے جانور چاول بوریاں تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے ملازم کو دے دیں اگر تجھے یہ ادا پسند ہے تو پتھر اور ہلا لو جی ایسے ہی ہے جیسے وہ بتا رہے ہیں ایسے ہی ہے اب جناب تیسرا بولا اب جناب تیسرا بولا بھئی ڈیرے پر آئے ہو فقیر کا ڈیرہ ہے سید کا ڈیرہ ہے کچھ تو ملے گا نا یہاں سے ہاں ہاں فقیر کا ڈیرہ اسے کہتے ہیں جہاں تن رستی پر بھی توجہ ہو من رستی پر بھی توجہ ہو یہاں اس دیوار کے پیچھے شینکڑوں دے گے تمہاری تن رستی کے لیے رکھی گئی ہیں یہ چار قرآن تمہاری من رستی کے لیے رکھے گئے ہیں اب دیکھو یہ ڈیرہ ہے سید کا جہاں تن رستی اور من رستی ساتھ ساتھ چل رہی ہے بس آپ نے صرف شبان اللہ کہتے آنا ہے تیسرا بولا جی کہ میری چچا کی بیٹی تھی اور میں بڑا بے حیات تھا میری آنکوں میں ذرا بھی حیات نہیں ہوتی تھی اور میں حوث کا پجاری تھا اس کی شادی ہو گئی پھر وہ بیوہ ہو گئی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ایک دن وہ مانگنے آئی بچے یتیموں کے لیے مجھ سے تو میں نے اپنی حوث اس کے سامنے پیش کر دی اب اس نے ایک دفعہ یتیم بچوں کو دیکھا پھر میری حوث کو دیکھا پھر ماں مجبور تھی کہنے لگی اچھا جیسے تیرا دل کرتا ہے جب میں بن سور کے اس کے قریب گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں نے کہا کیوں رو رہی ہے تو کہنے لگی مجھے اللہ سے حیاتی ہے مجھے اللہ سے حیاتی ہے اسی وقت میں کانپ گیا تیرا نام سن کر میں نے اس کے شر پہ دپٹا دیا اسے بہن کہہ کے یتیموں کی خدمت کر دی جب یہ جملہ اس کی جبان پر پورا ہوا حشین کا نانا فرماتا ہے پتھر مو کے بل زمین پر جا گی رہا آپ کو شمجھ آئی یہ تیسری کی کہانی نہیں تھی یہ نبی کی حدیث تھی تمہاری روتی آنکھوں کو میں سلام کرتا ہوں آپ جناب بیٹھ جائیں ہم عمال شالحہ کا انکار نہیں کر رہے ہم تو کہتے ہیں جہاں نیک عمل وسیلہ ہیں وہاں کچھ نفوس قدسیہ کچھ نفوس قدسیہ نہیں مشکل الفاظ ہے یا رہا کچھ زوابتیں نہیں چھوڑو جہاں عمال سالحہ وسیلہ ہیں وہاں کچھ اللہ والے کچھ اللہ والے آپ جی سے پتا چل رہے ہیں وہ چپ کیوں میٹھا ہوا ہیں کچھ اللہ والے بھی اللہ اللہ زمان اللہ صاحب کے سابزادے ہیں یہاں پہ چھوٹے سابزادے ہیں اچھا ادھر آئیں ادھر آئیں مائک لیں یہ یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں میں تھک گیا ہوں تھوڑا میرا ساتھ دے دیں یہاں سے یہاں سے پڑھیں یہاں سے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں یہاں سے پڑھیں سبحان اللہ کہہ لوں ابھی نہیں پڑھنا ابھی نہیں پڑھنا نہیں ابھی نہیں شروع کر سٹیج والے چھوٹے دیکھیں میں چانس دیتا ہوں میں چانس دیتا ہوں میں چانس دیتا ہوں ایک آواز سے سبحان اللہ کہوں گے دیں جی کیا بات ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چورا والیوں کا دادا بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آپ نہیں آگے چلوں گا وہ فرما رہے ہیں ہم جن کے گھر آئے ہیں ان کا دادا بیٹھا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن لے کے کھڑا ہوں میرا خیال ہے یہ آخری ڈگری ہے کہ قرآن چکو آئے ہو جسے سمجھ آئیے بولو بندہ سڑھا قرآن چک کے کھلوتا ہے اور ہاتھ سجھ پھڑ کے پیان دائیں مالا علی دے وڈے پتر بیٹھے سن امام حسن بیٹھے سن اچھا جی پھر کیا ہوا ہے ایک مرید ان کے پاس آیا ایک مرید آیا چورا والوں کے دادے کا ایک مرید آیا اچھا جی پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی اس نے آکے کہا شاہ جی می نہیں پیندہ اب میں چودری صاحب اقبال گجر صاحب کیا کروں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی مجھے پتہ ہے آپ بھی ایک پی رہے ہیں اندر سے بار سے آپ جتنے مرضی سیاستدان ہو جائیں اندر سے آپ پی رہی ہیں تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی نا کہ بارش تو اللہ ڈالتا ہے اب جہاں ہمارے دیوبندی دوست ہیں وہ تو کہیں گے نا کھاچ مار رہے ہیں یار ممبر پر بیٹھ کے اللہ سورہ فرقان پچیس نمبر سورہ کی اٹھالی نمبر آیت میں کہتا ہے وہ تو میں اللہ ہوں جس نے ہواوں کو جاری کیا جو رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں اور آسمان سے پانی آتا ہے جو پاک کرتا ہے تو بارش تو میں برساتا ہوں اب یہ بندہ حسن کی بارگاہ میں کیا لینے آ گیا ہے کوئی سبیدار مولوینی رفتے میں ملا کہ بارش اللہ نے ڈالنی ہے اور تو سیدوں سے مانگتا پھرتا ہے لو یار اس میں تو شرک نہیں نا اس میں تو شرک نہیں نا اس میں تو شرک نہیں ہے دیکھو میں سورہ یوسف نکال رہا ہوں بارہ نمبر سورہ ہے اور میں ترانویں نمبر آیت لے رہا ہوں یہ میری آنکھوں کے شامنے آ گئی ہے سعودیہ کے اہل عدیث کہتے ہیں ادھر بھی ایک نبی تھا اور ادھر بھی ایک نبی تھا اس نبی کو پتا چلا کہ میرے بابا کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے اس نبی نے نفل نہیں پڑے دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ازہ ابو بھی کمی سی حاضر میرا کرتا لے جاؤ تم میرا یہ کرتا لے جاؤ تم میرا یہ کرتا لے جاؤ فالکہ علا وجہ ابھی میرے بابا کے چہرے پر ڈال دو میرے بابا کے چہرے پر ڈال دو فالکہ فالکہ علا وجہ ابھی یاد تی بصیرہ فرمایا وہ دیکھنے لگیں گے دیکھنے لگیں گے میری منت ہے چورا والو یہ اہلِ حدیث ہو کر نبی کے کڑتے پر شک نہیں کرتے تو ہم نقش بندی ہو کر نبی کی آل پہ کیسے شک کر سکتے آئے اور بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اب ٹھیک ہے پڑھو جی آگے پڑھو میں نکال دیتا ہوں اب نہیں آپ نے اس کو رکنا اور اس کو ختم نہیں کرنا کیونکہ اسی پہ ساری تقریب چل دی ہے ایک دفعہ شبحان اللہ کہہ لو ہاں نہیں ابھی نہیں پڑھنا ابھی نہیں پڑھنا جی یار خاجہ قبلہ کے والد ہے اب آؤ ایداد کی قبر میں سے اس بندے کے لیے دعا نکلے گی جو ایک دفعہ انچی شبحان اللہ کہے گا اچھا جی کیا ہوا زمان اللہ صاحب کیا ہوا آپ نے استقفار کا حکم دیا ٹھیک ہے سید نے وظیفہ دیا یہ وظیفہ کر مین پوالہ ہی نہیں اچھا پھر جی دوسرا آیا دوسرا آیا دوسرا آیا دوسرا آیا اچھا جی اب کیا ہوا ہے اس نے تنگ دستی کی عشق اس نے کہا شاہ جی کاروبار تو بڑا چلتا ہے پیسے تو بڑے آئے ہیں پر پتہ نہیں کھڑوں میں چلے جاتے ہیں برکت کوئی نہیں کوئی فتح نہ مک کر دیں میں کیا کروں جن کا قرآن یہ شبق دے اچھا جی پھر کیا ہوا جی پھر کیا ہوا اسے بھی یہی حکم فرمایا اچھا اسے بھی کہا استقفار کا یعنی ایک وظیفہ دیا چالے وظیفہ کر برکت ہو جائے گی اچھا جی پھر جی تیسرا آیا تیسرا آیا یار تیسرا آیا اب دیکھے ہوتے لکھے تو ہر حال دن بین دے سن کھڑوں بین دے سن اچھا یہ نہیں لکھے ٹھیک ہے کوئی گا لے تیسرا آیا اور یار تیسرا آیا اور پھائی چلا گیا واپس کوئی نہیں آیا کوئی گال کرو کرنا لی ٹکا کر سبانہ اللہ کا ہو ذرا اچھا جی پڑھو جی کیا ہوا ہے تیسرا آیا اس نے قلت نسل کی شکایت قلت نسل کی شکایت کی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے دنیا کے ہر شعبے کے ساتھ تعلق ہے یہ کون سا بابا ہے جس سے وہ جا کے پتر مانگ رہا ہے نہیں بھولو جسے سمجھا رہی ہے دیکھو میں مشورہ لوں گا مکہ والوں سے مکہ والوں سے مشورہ کروں گا پھر میں دیکھوں گا میں نے ماننا ہے کہ نہیں ماننا نہیں میں مکہ کے سعودیہ والوں سے مشورہ کروں گا سعودیہ کے اہلِ حدیث کیا کہتے ہیں اچھا کمال دیکھو کہ میں نے قرآن کھول ہے جو آیت پڑھنا چاہتا ہوں وہی میرے سامنے ہے یہ ہے کمال قرآن کا انیت سورہ اور آیت کا نمبر بھی انی بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكْ لِي أَحَبَلَكِ غُلَامًا زَكِيَا قَالَ اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكْ لِي أَحَبَلَكِ غُلَامًا زَكِيَا قَالَ آپ پہلی در سب بول پڑھتے ہیں اب تک میں چار آیتیں اور پڑھ گیا ہوتا ہے یار قَالَ جی جی سب دادہ سب پڑھنا شروع کریں جی اردو یہ لینا ہے مائک سامنے کریں اس نے جواب دیا کس نے جبریل نے جواب دیا اچھا کس کو دیا مریم مریم کو جواب دیا اچھا کیا دیا ہے جواب میں تو اللہ کا بے جا ہوا قاسد ہوں اچھا میں 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 یہ پڑھے نا جی میں تجھے پکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں بی 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 پتر تینوں میں دین لگا میں میں دین اچھا اچھا رکی liہ گا یا سی اے یا سی یہا سی حضر جبریل علیہ السلام نے ان کے گربان میں پھونکا پھونک ماری تھی دمارہ پڑھے حضر جبریل علیہ السلام نے ان کے گربان میں پھونک ماری تھی اچھا نہیں ذرہ دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں فوںک ماری کی حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں فوںک ماری کی فوںک ماری تو پھر آگے جی جس کے بئذن اللہ یعنی بیٹا ہوا یعنی بابے دی فوک نل پتر ہویا یعنی سعودیہ دی آلی عزیز جڑے ذرا بھی شرک نہیں کر دے اوپیان دے نہیں کہ بابے دی شکلیں چاہے ہیں پھوک ماری فو اللہ پتر دیتا ہے یعنی سعودیہ والے من گئے کہ اللہ بابے ہاں دیئے پھوکا نل پتر دے لیں دائیں بھولو جسے سمجھا رہی ہے قرآن پاک کی اللہ بابے ہاں دیئے پھوکا نل پتر دے لیں دائیں اب یہ بابا کون ہے یہ ان سے پوچھیں آپ بیٹھ کیوں گئے ہیں یہ لینا مجھے ذرا دکھائیں ان سے پوچھو یہ بابا کون ہے ان سے پوچھو یہ بابا کون ہے ان سے پوچھو یہ فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائی لاتا نہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائی لاتا نہیں آنکھ والا جانتا ہے اس وہ شان اہلِ بیت یہ فرماتے ہیں یہ بابا اس دروازے کا نوکر ہے یہ بابا اس دروازے کا نوکر ہے یہ بابا اس دروازے کا نوکر ہے میری منت ہے چورا شریف والوں جن کے دروازے کے نوکر پھوک مارے تو اللہ کباریوں کو بیٹے دیتے ہیں ان کی اولاد پھوک مارے تو شادی شدہ پیشا کر رہے ہو اللہ کا نام آپ بھی لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا جی پھر پڑھیں جی آگے پڑھیں پھر آگے پڑھیں جی کیا ہوا ہے اس سے بھی یہی فرمایا تقریر کریں نا جی آپ تقریر کریں ہم تو سن رہے ہیں نا جی بیٹھ کا آرڈیو ویڈی ریکارڈنگ ہو رہی ہے پوری دنیا تک پیغام جائے گا کہ ہم شدائی نہیں ہیں جو چورا شریف آ جاتے ہیں ہمیں قرآن کہہ رہا ہے بزرگوں کے پاس جاؤ اچھا رکنا 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 مجھے شورا یوسف یاد آگئی شورا یوسف یاد آگئی میں بارہ نمبر سورا کی ستانوے نمبر آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ کے بنیاد پر تو ساری تقریر ہے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہے ہیں سارے نوجوانوں آپ سنی ہو شیعہ ہو دیوبندی ہو اہلی عدیف ہو کچھ بھی ہو میں نے قرآن سعودیہ کا کھولا ہے اور میں پورے عرص میں سارا خطاب سعودیہ کے قرآن سے کر رہا ہوں جو عمرے سے ملتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ سعودیہ والوں کو نہیں پتا کہ یہ سارا قرآن اندر سے سنی ہے آئے بولو جسے سمجھا رہی ہے بات تم جتنی مردی جان چھڑا ہو اچھا یوسف یعقوب ذاتوں کو احساس غلطی ہوا نبی ذاتوں کو غلطی کا احساس ہو گیا کہ بھائی ہم تو غلطی پر ہیں بھائی تو ہمارا نبی ہے اب سارے کٹھے ہو کے کہنے لگے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے مافی مانگ لینی چاہیے مافی کا ارادہ ہوا کٹھے ہو گئے مافی ہے اللہ سے ذرا پھر سے مجھے بتا دیں مافی ہے نہیں مزایا مافی ہے نہیں نہیں وہ جیسے کرتے ہیں نا ویسے کہیں ذرا مافی ہے اجھے بولو ذرا مافی ہے اچھا مافی اللہ سے ہے تھوڑا قریب ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اللہ فرماتا ہے کالو یا ابانہ یا ابانہ کالو یا ابانہ ہاں جی یہ مائے قریب کریں انہوں نے انہوں نے کہا ابا جی ابا جی ابا جی مافی ہے اللہ سے مافی ہے نہیں آواز ہے مافی ہے اللہ سے تو انہوں نے کیا کہا ابا جی آپ ہمارے ابا جی ابا جی مجھے پہلے سمجھاؤ تو میں آگے پڑھوں مافی تو اللہ سے مانگنی تھی یہ درمیان میں ابا جی کدھر سے آگئے یاکوب کے بیٹے نبی کے پتر ہو کر قیامت تک آدم کے بچوں کو شبق دے رہے ہیں اگر اللہ بھی نراز ہو جائے نہ اسے منانے کے لیے درمیان میں بزرگوں کو ڈالنا پڑتا ہے آئے اور بولو جسے سمجھ آئیے بات اب جسے سمجھ آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں دیکھیں مجھے کہا گھنٹہ بولنا ہے مجھے ٹائم تو بتائیں کتنے بجے شروع ہوا کتنے منٹ ہو گئے کتنا آگے پڑھنا ہے کب ممبر چھوڑنا ہے کب اجازت لے کدھر ہیں کارشباز صاحب کدھر چلے گئے ابھی پچیس منٹ باقی ہیں پچیس منٹ باقی ہیں بس رہ گئے پچی تو پھر میرا خیال ہے کہ پچیس منٹ میں پچیس آئیتیں اور پڑھی جائے چلو جی تو انہوں نے کہا اببا جی آپ نا آپ آپ اچھا 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 پھر جی ہمارے لئے گناہوں کی بخشش طلب کی بخشش طلب کریں مطلب ہونا کیا اببا جی سانو مافی لے دیو اببا جی سانو مافی لے دیو اببا جی سانو مافی لے دیو اچھا رکنا 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 یا رکنا یہ تو بچی ہے نا اب نبی تو کوئی سلجہ جواب دے گا نا نبی تو کہے گا نفل پڑھ کے مافی مانگ لو یا قراجرہ میرے تے کتاب آئی ہو پڑھ کے مافی مانگ لو اب نبی نے کیا کہا کالا کالا میں اگلی آیت پڑھوں کالا 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 آپ چھو بیٹھے ہو یارہ کس لیے دوبان میں موں میں کالا چوفا استغفر لکم ربی کالا چوفا استغفر لکم ربی کہا کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لئے تمہارے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگا فرمایا قبراؤنا میں ہوں نا قبراؤنا میں ہوں نا قبراؤنا میں ہوں نا اے یقوب اکھے پریشان نا وہ میں ہانا لے دینا مافی بھولو جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے یقوب اکھے قبراؤنا میں ہوں نا جڑا اپنے بچوں میں چار دیواری میں بیٹھ کر تسلی دے قبراؤنا میں ہوں نا اسے یقوب کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی کچھاری میں جو ساری کائنات سے کہے گبراؤنا میں ہوں نا اسے محمد کہتے ہیں آپ توجہ کرو میں قرآن آگے پڑھوں نہیں آپ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں نہیں میرا اپنا گھر ہے میں بیس منٹ پہلے بھی چھوڑ سکتا ہوں میں دشمنٹ اور بھی لے شکتا ہوں اگر تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں یار دیکھو ابھی تو بات شروع ہوئی ہے ابھی بات سورہِ عراف کھولیں سورہِ عراف کھولیں سورہِ عراف کھولیں کھولیں سورہِ عراف کھولیں سورہِ عراف سات نمبر شورہ ہے پڑھو ایک سو تیتی نمبر آیت ایک سو تیتی نمبر آیت پڑھو 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 ایک سو چوتی نمبر آیت پڑھو آگئی ہے سامنے چوتی نمبر آیت پڑھو ایک سو تیتی نمبر آیت پڑھو اب کسی کا مو اگر قرآن سن کے چوتی نمبر ہو رہا ہے تو میں کیا کروں اور جس کا قرآن سن کے چہرہ اور دل کھیل رہا ہے وہ سبحان اللہ کون تقریر تو سعودیہ سے ہو رہی ہے تقریر بریلی سے نہیں ہو رہی تقریر اجمیر سے نہیں چل رہی تقریر چورے سے نہیں ہو رہی تقریر تو ڈریکٹ اہلِ عزیزوں کے ممبر سے ہو رہی ہے بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے گھر جا کے شبان اللہ کہنا جسے جہاں سمجھ آ گئی ہے وہ سینے کا زور لگا کے شبان اللہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ختم ہو گئی آگے پڑھتا ہوں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرِّجْدُ کالو یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ جب آپ نے اسے سمجھانا آپ کی روح گھر تک شبان اللہ کی تصویح کرے گی یا موسیٰ لو آو میں پڑھتا ہوں وَاللَّمْ وَعَفَارْسَلْنَا وَالْجَرَادَا وَالْقُمَّلَا وَالْدَّفَادِعَا وَالْدَّمَّا آیاتِ مُفَصَلَات فَاسْتَقْ اب چھو بیٹھ چلو جی سابزا ساب پڑھا شروع کریں پھر پھر ہم نے ان پر ان پر تفان بھیجا مطلب فیرون اور اس کی قوم پر اللہ نے تفان بھیجا پھر جی پھر جوہیں بیجی جلال میں ہے اللہ کبھی تفان کبھی ٹڑیان کبھی جوہیں اور کبھی مینڈک بیجے عذاب پر عذاب عذاب پر عذاب عذاب پر عذاب اچھا پھر اور دم خون خون بیجا خون بیجا اچھا یا اللہ پھر یہ سب کھلے کھلے موجدے تھے اللہ جلال میں ہے یہ اس کی نشانیاں تھی اچھا تو یا اللہ پھر کیا ہوا وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پہ شاہ وہ جرائم بھی نہیں چھوڑتے تھے تکبر بھی نہیں چھوڑتے مولا میں بزرگان دا پتہ ضرورا پر رانے نظیر دے پینڈ دا ماں اسی نہیں بندے نو آکڑن دے دے گجران والا پہلوانا دا شہر اسی بندے نو آکڑن نہیں دے دے اسی جنہیں مردی چنگیاں بندے نو آکڑن نہیں دے دے میرے یا مالکہ تو اللہ ہیں تو انہیں میں جلالیں چاہیاں میں عذاب تھی عذاب تھی عذاب تھی عذاب تھی عذاب کنی وری کلے آئی فرمایا نو وری اچھا مولا تو نو وری عذاب کلے وہ فیر آکڑے بچ کی میں جاندہ تھی فرمایا قدی نہ بچدہ اگے آیت پڑھو آئے قدی نہ بچدہ اگے آیت پڑھو اوہ تُو شاکھ نہیں تے میں اگے پڑھنی ہے اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو پھر وہ کٹھے ہوتے اور کہتے کیا کہتے؟ ذرا پڑھیں یہاں کیا کہتے؟ یوں کہتے؟ یوں کہتے؟ یوں کہتے؟ کیا کہتے؟ رکو 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 مشرق ہیں؟ مومن نہیں ہیں؟ فیران ہیں؟ لانتی ہیں؟ بے حیاب بے غیرت ہیں؟ لیکن اللہ جلال میں عذاب رہیتا تو کہتا کیا؟ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ اوہ چورا والوں وہ لانتی ہو کر اللہ کے عذاب سے نبی کے نام کے ساتھ یا لگا کے بچ جاتا؟ آیا بولو جسے سمجھا رہی ہے بات کی وہ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ کہہ کے بچ جاتا؟ اور تم مومن ہو گئے یا محمد کیوں نہیں کہتے؟ برام دے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ توجہ کریں میں آگے قرآن پڑھوں اگر تھک گئے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں اگر سننا ہے تو شام تک بھی اسی طرح پڑھ سکتا ہوں اچھا؟ جی صاحب دادر صاحب ذرا آگے بات چلائیں آپ خطاب فرمائیں یہ میرے نائب خطیب ہے مور لگ گئی ہے پیر خانیوں زمان اللہ صاحب دے صاحب دادر مور رہے تھو لگ گئی ہے نہ لگ گئی ہے پیران دے گلے ویچے نا اے پا کے لوال آنگے ہونا اچھی شبان اللہ کھو ذرا جی وَلَمَّا وَقَعَلَيْهُمُ الرِّسُّهُ کَالُوْ يَا مُوسَى اَيْ مُوسَى اُدْعُلَنَا رَبَّكَا اے مُوسَى اے مُوسَى اے مُوسَى آپ کی خیر ہو چلا اُدْعُلَنَا رَبَّكَا مُوسَى 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 بھئی سنو نا موسی ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا دعا مانگ موسی ہاتھ چک موسی ہاتھ چک نہیں تے ہسی گئے ہوں موسی ہاتھ چک نہیں تے ہسی گئے ہوں میں منت کرنا اے اے لانتی واسطے اے فیرون واسطے موسی اگر اینج ہاتھ چک لوے تے اللہ جلالچ بھی ہووے جلالچ تے عذاب اونے چھڑ بھی دیتا ہوئے کل بھی دیتا ہوئے تے اللہ موسی دے اٹھے ہوئے تھا دی لاج رکھے اپنا کلیہ اعذاب واپس کر دیں اگر موسی جیسا نبی فیرون جیسوں کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اللہ بھیجا ہوا اعذاب واپس کر رہے اگر قیامت کے دن محمد جیسا نبی امت کے لئے ہاتھ اٹھائے مجھے بتائیں کہ موسی جیسا نبی موسی جیسا نبی موسی جیسا نبی موسی جیسا موسی جیسا نبی موسی جیسا نبی سیرون جیسوں کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اللہ بھیجا ہوا اعذاب واپس کر دیں کان میں بات سنو کان میں بات سنو کان میں بات سنو میری بات کان میں سنو کان میں بات سنو سارے بندے کان میں بات سنو کان میں بات سنو کان میں چھپ کرو نا اوہ چھپ 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 اچھا چھپ کرو سبحان اللہ یہ مائک بند کیلئے دوسرا مائک نہ چلے بھائی دوسرا مائک نہ چلے چھپ کرو گل سنو بیلیو گل ترسنو دیکھیں میں آپ کی داد کی قدر کر رہا ہوں گجرا والا تک میں آپ پہ خوش جاؤں گا سبحان اللہ اور ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ آپ کے لئے دعا کرو کہ آپ نے قرآن کو سننے کا حق ادا کیا اللہ آپ کو اپنے کرم کے مطابق اس کی جزا عطا کرے اور جو سید فقیر کے آستانے پہ جتنے احباب میرے ساتھ مجھ نلائک نکمے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اب آپ کو ساری اپنی اپنی فیملی کے ساتھ اللہ ان کے نانے کے روزے پر لے جائے لیکن اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات تھوڑی سی کان میں سن لیں بات یہ ہے چھپ اچھا چھپ بھی کریں خموشی سناٹا جسٹ ون سیکنڈ سائلنٹ پلیس سائلنٹ چھپ کریں اچھا بیٹا چھپ تو کرو یار رکو اے یار یہ بھی تو نہیں اچھا سنو ذرا اٹینشن ہو کبھی کسی محبوب نے کبھی بھی کسی بھی محب نے اپنے محبوب کے کہنے پر اپنی رہائش نہیں بدلی میں پھر جمعہ دوران نہیں معاف کیجئے گا عالمانہ جمعہ نہیں ہے تھوڑا ملنگانہ سا ہے آپ یوں کہہ لیں قلندرانہ سا ہے جی معرفت والا ہے نا قلندرانہ ہے نا اچھا میں پھر عرض کروں اچھا میں جو کہنے لگا تھا وہ مائک نے بند کر کے مجھے روک دیا میں نے روک لیا آپ نے آپ کو اچھا رکھو کبھی کسی محب نے اپنی محبوب کے کہنے پر رہائش نہیں بدلی کبھی اچھا ادری صاحب کو پیار اللہ آگیا کھر دیرہ چھڑ دیو تو تنہا کہنا تو شدائی ہوئے تیرا ساڑا پیار اپنی جگہ تھے ڈیرے تھوڑی چھڑی دینے کبھی کسی محب کے کہنے پر محبوبوں نے ڈیرہ بدلا نہیں بولو بولو ڈیرہ بدلا نہیں بدلا اب اللہ کا شعرہ فیضان تھا بیت المقدس میں اللہ کا فیضان کہاں تھا بیت المقدس میں اچھا محبوب کے دل میں آیا کہ محب اللہ اپنا شعرہ قدرت کا بوریا بسرہ اٹھائے اور مکہ کے کعبے میں آکے دیرہ دیرہ لگا لے اب اس بات کا اظہار مصطفیٰ نے ربان سے نہیں کیا آئے آئے ربان سے نہیں کیا دل میں آیا دل میں دل میں آیا بات یہاں آئی ہے یہاں نہیں آئی یہاں آئی ہے یہاں اور دل میں خیال آیا کہ کبھی ایسا ہو جائے نا کہ میرا محبوب اللہ جو کہ مجھ سے پیار بھی کرتا ہے میرا محبی ہے وہ اپنا شارہ فیض ادھر منتقل کر دے یعنی اپنی رحیش بدل لے میں نے کہا تھا مجھے معاف کر دیں بات جو ہے نا وہ یاولی طریقے سے ہے اللہ رحیش سے پاک ہے تو لیکن مصطفیٰ کے دل میں آیا اچھا دل میں آیا ربان سے نہیں کہا بس تھوڑی سی پلک کو یوں کیا اچھا پلک ہلی ہے پلک زبان نہیں چلی جاؤ پسند کے کسی عالم سے پوچھو کیا نبی نے اللہ کو زبان سے کہا کہ یا اللہ کعبی کو قبلہ کر نہیں اللہ متقاد نرا تکلوبہ وجہ کا یہ جو تیری پلک ہلی ہے نا تیری پلک ہلی ہے نا ابھی تیری زبان نہیں چلی میں نے اپنا ڈیر بدل دیا تیرے پلک کے اشارے پر بدلہ بدلہ بیٹا اٹھ کھڑا اٹھ کھڑا دوبارہ نارو لگا دوبارہ نارو لگا جیسے لگا رہا تھا پلک کے پلک کے ہلنے پر جو اللہ بھئی جہنم بھی ایک رہائش ہے بھئی جہنم بھی ایک رہائش ہے جو اللہ پلک کے ہلنے پر اپنی رہائش بدل دیتا ہے وہ محمد کی زبان پر امتی کی رہائش نہیں بدل دے آئے آئے بھولو جسے سمجھ آئے بات بس کوشش یہ کرنا ان کی نظروں میں رہنا آئے آئے چورہ شریف آئے ہیں تاکہ ان کی نظروں میں آ جائیں اب مجھے بتائیں میرے پاس کتنا وقت ہے میں قرآن کھولوں کے رہنے دوں دس منٹ بارہ منٹ باقی ہیں چھوڑ دیں بند کر دیں رہنے دیں ختم ہو گئی ہے تقریر پتہ ایک بھی آئیت پڑی تو بات لمبی ہوگی سمیٹ نہ مشکل ہوگی اس لئے چھوڑنا ہوں آپ کو نہیں پتہ یہاں شام پڑ سکتی ہے پھر صبح بھی ہو سکتی ہے ٹائم دیکھ کر خطاب کرنا ہم نے نیا نیا شروع کیا ہے یہ وقت دیکھ کر خطاب کرنا یہ نیا نیا ہے ابھی یہ ہمارا نیا کاروبار ہے ورنہ ہمارے بزرگ نماز عشاء پڑھ کے قرآن کھولتے تھے مریدوں کو لے کر فجر تک پڑھتے تھے اور پھر سکھ کلمہ پڑھتے تھے ان کے خطاب پر آج بھی سکھوں کی اولادیں ہمارے گھر میں آتی ہیں اور ہمیں آکے بتاتی ہیں شاہ جی ہمیں کلمہ آپ کے پردادے نے پڑھا آیا ہے تو میں یہ ارث کرنا ہوں کہ وہ چلتا تھا اور چلتا ہی پھرتا رہتا تھا اور اس کی زبان پر ایک جملہ تھا ہر تیسرے بندے کو وہ روک کر کہتا تھا سائیں عید کڑل ختم ہوگئی تقریر جملہ شاہ عیرار صاحب جملہ یہ تھا حضور قبل عالم جملہ یہ تھا سائیں عید کڑن سرائکی کا لفظ معنی یہ عید کڑویں عید کب ہے جملہ اسی سائیں عید کڑن سائیں عید کڑن سائیں عید کڑن اچھا جب کسی کے ساتھ اس نے یہ جملہ کہنا کسی نے مشکرا دینا کسی نے اس کو مندہ بول دینا اس نے کہنا شاہی عید کڑن کسی نے تھپڑ مار دینا اس نے پہنی شاہی عید کڑن کسی نے روڑے مار نے گزرتا رہا وقت قسمت بھلی ہوئی بخت کا ستارہ چمکہ گوٹ کا شہنشاہ درد کا مہراج خاجہ غلام فرید بزار میں آئے اب اس کی نگاہ پڑی بزرگوں کے ہلیے ہی الگ ہوتے ہیں اب جب اس کی نگاہ پڑی کہ یہ انداز اور یہ میار قریب آیا سلام کیا اور سلام کہہ کہنے لگا سہیں عید کڑن بزرگوں نے سر سے پاؤں تک دیکھا دیکھ کر فرماتے ہیں بیلیا یار ملے جدن جس کا کوئی یار ہے وہ چپنا رہنا بھائی جس کا نہیں ہے اس کا قصور نہیں ہے میں اسے دعوت نہیں دے رہا لیکن میں جملت پھر دور آ رہا ہوں اس نے پوچھا حضور عید کڑن خاجہ صاف میں بیلیا یار ملے جدن آئے کمال ہے آدھا مجمع مشکر آ رہا ہے اور آدھا مجمع رو رہا ہے میں اسے وجد نہ کہوں تو کیا کہوں اب اگر ہمارے دیوبندی دوست کہیں کہ ممبر پر وجد کہاں سے آ گیا تو یہاں سے آیا ہے روتی ہوں یہاں کو کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا اور مزہ دے رات ہمیں کہتے ہیں یہ وجد کہاں سے آ گیا قرآن میں بار بار لفظہ ہے لوجد اللہ وجد 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 اب لفظ ہے لوجد اللہ لام تقید ہے آگے اسم جلالت اللہ ہے درمیان میں ہے وجد مطلب وجد اب قرآن میں اس کا معنی ہے پالی نا پالی نا پالی نا پالی نا پالی نا جنہ لب جائے یہ دا مطلب ہندا انو جنہ لب جائے آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی ہندا انو جنہ لب جائے ہندا انو میں جنہ لب جائے بجار یہ سینے کا دور لگا کہ سبان اللہ کون رہا حضرت شاہ جی سر الاسرار کتاب کا نام غوث پاک نے لکھا ہے من لا وجد اللہ لا دین اللہ جسے مرشد کے نام پہ وجد نہ ہو اس میں دین نہیں ہوتا اب جسے جتنا وجد ہو رہا ہے وہ اتنا دین دار پہ ٹھک رہے بھی سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ وجد مائے بیلیا یار ملے جتن اب اس سے رہا نہ گیا وہ رو پڑا اس کی آنکھوں سے اب شارت جاری ہو گئی اور اس کے رونگ ٹک کھڑے ہو گئے اور اس کا رنگ پیلا ہو گیا اور وجود پر کپ کپی سی تھی کہنے لگا حضور پھر یار ملے کڈن حضور یہ یار جی کب ملتے ہیں حضور یہ یار جی ملتے کب ہیں حضور یار ملے کڈن اس کا چیرہ دیکھ فرماتے ہیں بیلیا میں مرے جتن آئے 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 بیلیا رات کے دو بجے جس کی آنکھیں وٹ سیپ پلیت کر دے فیش بک پہ جو بے آیا ہو جائے دو بجے کے بعد رات کے بند کمرے میں جسے نیٹ ہی بے غیرت کر جائے اسے کہاں زیارت کا شرف مل سکتا ہے سارہ دن بزار میں چوک چوکوں میں بیٹھ کر جو کسی کی عزتیں تکتا رہے اسے کہاں یار مل سکتا ہے یار ملتا ہے جب میں مر جائے ہوئے 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 میں پہلے دسو میں مسیح تھے نہیں بیٹھا مسجد نہیں دیرہ نا پھر دیرہ دیرہ ہوں دا ہے پیر بیٹھے نے پیر ہی نے سارے دیرہ نا اوہ شک کیسی ہٹی کتی مرے فقیر دی جو ٹونٹو نت کرے تو اڈا کی خیال آئینا قرآن پڑھ کے میں بے اصولی گل کر جائیں گا این سے نہیں بلیو میرے والو ایک خزرا بلیو شاید آکے فرمان دا بلیو مرشد انو منی جیڑا راج حرام کھوائے رنگ کیوں اٹھ گیا تو اڈا تو اسی پریشان نہ ہو بلیو مرشد انو منی جیڑا راج حرام کھوائے سبحان اللہ اچھا اچھا فون بلیو مرشد انو منی جیڑا راج حرام کھوائے بلیو ہاں ہاں غشہ حرام ہوتا ہے اللہ قرآن میں مہتا ہے والقاذمین الغیر متقی وہ ہے جو اس حرام کو پینے کا وال سیکھ جائے تو بلے نے کہا تھا بلے مرشدون منیے جیڑا مرید گشہ پین دا وال سکھ بے ہوئے اب چیز سمجھ یہ تکا کہ سبار اللہ کا عمر حجر شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے کتی مرے فقیر دی دوبارہ دیکھو میری طرف کتی وہ کوئی مرید آیا مرشد کے پاس آگے کہہ رہے سائیں کو نظر کر کتی مرے فقیر دی جیڑی ٹونگ ٹونگ نت کرے اے اللہ جیسے سمجھ آ رہی ہے بات میرے طرف دیکھو میرے طرف دیکھو ہٹی سڑے اور جٹ بیٹھے نے راجی پھولے دے منو پتہ لگ دے پیا ہون جڑا خطاب اور جٹ نل پہ ہوندہ ہٹی سڑے قرار دی جتھے دیوہ رات بلے ہٹی سڑے قرار دی جتھے دیوہ ایتھے ارولے دیوہ بلدہ پرادو بھی لب جائے مرس نید بھی لب جائے بنگلا بھی لب جائے گھوٹی بھی لب جائے سونے یا تو کیوں نہیں آ جاندہ ہٹی سڑے قرار دی جتھے دیوہ رات بلے پانچ ست مرن گوانڈنا ایک دو تین چار پانچ چھے ست پانچ ست مرن گوانڈنا رندیا نو تاپ چڑے آئے 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 بولو تو جسے سمجھا رہی ہے بات آئے 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 بزرگان تو بھی صدقے جواں جن میں مار چڑی آئے آئے بولو تو جسے سمجھا رہی ہے بات کی ہٹی اس نے کرا کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤ ٹاؤ نت کرے سونے آئے دیتے کنٹرول ہی کوئی نہیں کمیربانی کر گن نظر کر جو میں یار راضی ہوئے اے او میں چلے جی در یارہ کے اے او در کرے جی در یارہ کے اے او در جاوے جو یارہ کے او اے وے کے جو یارہ کے او اے سنے بھائی بھولو جسے سمجھا رہی ہے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤ ٹاؤ نت کرے ہٹی سڑے قرار دی جتے دیوہ رات بلے پانچ ست مرن گوانڈنا فروندیا نطاب چڑے سونیا ہو جنگلیاں دے وچھون مرزا یار اور میں پھر دعوت دینا جدا کوئی ہے چپ نہ کرو سونیا ہو جنگلیاں دے وچھ مرزا یار پھرے پچھے حضور عید کڈن فرمایا بلیا یار ملے جدن پچھے حضور یار ملے کڈن فرمایا بلیا میں مرے جدن پچھے حضور میں مرے کڈن نہیں پڑھوں گا ختم ہو گئی ہے تقریف چھوڑ دو نہیں آخری جملہ ہے نہیں پڑھوں چھوڑ دو چھوڑ دو نہیں پڑھوں جانے دو یار نہیں تم چھو بیٹھے ہوئے ہو میں نہیں پڑھنے والا آخری جملے کا مل دو کوئی قیمت نہیں تمہارے پاس صبحان اللہ کے علاوہ جیتے رہیں اللہ آپ کی دراز فرمائے آپ کی آل اولاد کی خیر ہو اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے آپ کا ڈیرہ بستا رہے آپ خوش رہیں ایک دفعہ صبحان اللہ بیٹھ کر میں پھر از کر رہا ہوں حضور عید کڈن فرمایا یار ملے جدن حضور یار ملے کڈن فرمایا میں مرے جدن اچھا پھر حضور میں مرے کڈن فرمایا بلیا یار تکے جدن میں بھی نہیں مرتی جب تک مرشد کی نظر نہ ہو جائے مرشد کی نظر جنازے کا اعلان بات میں ہوگا جلون جان بھی دیو میں نون فیر دیکھتا اچھا دار کر لو اگلی مریہ ہونے ہیں میں نے کھو تکریر ہوں دیئے میں وہ پڑ گیا اگلے سال کی پڑھاں گا یہ دور اچھا جی اچھا جی منٹ دو تھی نہیں ہے زیادہ نہیں ہے بس کافی ہے دو تین منٹ بھی کافی ہے بھائی وہ نہ ادھر جاتا تھا پھر ادھر آ جاتا تھا درمیان میں وہ بکریاں چراتا تھا اور وہ تختہ رہتا تھا کہ یہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے میں بکریاں چراتا یہ کہاں جاتا ہے بلا لیا بکریوں کا دودھ پلا کے کہنے لگا بہو جی کدر ادھر کاشانہ ہے ادھر پیرخانہ ہے یعنی ادھر میرا گھر ہے ادھر میرے رانجے کا در ہے جس کی ونجلی پہ میں پھرتا ہوں معاف کرے آجے میں تو انہوں پوچھے ایسی میں مسید تھے تھی نہیں بیٹھا تے پھر میں انہوں ہی تھے داڑی والیاں ہیران نظر آرہی ہیں جڑیاں رانجے ہوئے کے رون دیا نے پھئی ہیں اور میں انہوں درستوں مہن کی کر رہا یار میں ہی عرض کر رہا ہوں اچھا اس نے پوچھا پھر کہنا پھر کیا ادھر جاتا ہوں تو سارے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے اچھا پھر کہنا لگا پھر کیا کہنا لگا یارم میں انہوں لے چل اسے کہا نہیں ہوتے میں انہوں نے ضروری کام میں تھے تو اسی چلے جاؤ بڑے شفیق نے بڑے پیار آلے نے بڑی محبت آلے نے بہت پیار فرمان دینے ساری رات فون تے رابطے جرین دینے اینی کرم نوازی فرمان دینے کہ شبہ دا ناشتہ ہتھی آگے دین دینے جاؤ تے سہی بڑے شفیق نے بڑے میرمان نے جاؤ تے سہی اچھا وہ بکریاں پتر دے سپورت کر کے سفر کردہ کردہ توسہ شریف پہنچا اب شاہ سلمان توسنی جلوہ فروش ہے اور جناب بے با پتھان مسدی پگوں کے ساتھ بیٹھے درس حدیث چل رہے قرآن چل رہے فقہ چل رہی ہے یعنی دین کا کام چل رہے نظام چلا ہوا ہے فیجان کا ایک سمندر بھی پڑا ہوا ہے ہر بندہ آپ کی طرح شمیدار نہیں ہوتا کچھ میری طرح نکمیں بھی ہوتے ہیں جنہیں کو خاش اٹھنے بیٹھنے کا سلیکہ نہیں ہوتا آپ تو صاحب شعور لوگ ہیں آپ کی تو جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں تو وہ میری طرح نا بس ایسے ہی مرشد کامل کے سامنے جوتا پہن کے آ رہا تھا انہاں پتھانا دا پیاں تھیان پیاں کہ ایک جوتی لے کے پیران دے کول ہوں دا پیاں اب اسے تو غریب کو نہیں پتا تھا اے نا پتھانا نے اپنی باوانج بٹن کھول کے نا آس تین کے پتن کھول کے باوانٹنگنیاں شروع کیتیاں جو تو باوانٹنگنیاں شروع کیتیاں تے ہیں جو میں شاہرار صاحب دیا کھلال ہوئی یہ نا ان جو نا پتھانا دیا کھلال ہو گئی نا جو دو اے لال اکھنال جی دے لویکھن پھر وہ بچدہ تے نہیں نا انہوں تے تے بچارے تے چھکے میرے انگر چھٹے نا جو میں ایسے لے میرے چھٹے ہیں نا کہ بھئی اے انہوں پندرہ شو بندہ میرے علیہ ان لگے چڑھائی کر لگے اچھا اوہ ان کم گیا نا جو دو کم گیا نا تے شیخ دا نگاہ پاہ گئی تے ہان پاہ گیا شاہ سلمان دی نظر پاہ گئی تے تُسی بیٹھے ہو چھپ کر کے اے ہی دعا کر چھڑو کے نظر پاہ جائے بھئی دعا کر جو جنہ دے بووے تے آئے ہیں ہنہ دے نانے دادے دی نظر پاہ جائے شاہ سلمان توسویدی نظر پاہ گئی جو دو نظر پاہ گئی نا تے آواز مارے پھر جاؤ رک جاؤ سارے رک گئے پراہ جاؤ پراہ آ جاؤ ایک بندے جتی لا گئے ہوتی سائر تکیتی اگاں آ گیا اگاں آیا اوہ دا متھا چومیا انہوں پیار کیتا انہوں سینن اللہ آیا انہوں سینن اللہ کے اوہ دا مو متھا چوم کے فرماندے میں کیویں آئے ہیں اوہ ہن جو میں میں یرگ گیاں کبرا آ گیاں ہن کبرایا بندہ تے کچھ بھی آخشک دے نا پریشر جو آ گیا صرف پریشر سے دماغ تے آجے بندہ زبان والے کھا جان دیئے نا ہنہوں نے نا اینج کر کے پیران دی زیارت کی تھی تے کہنے لگا حضور منو نا تو اڈے پیر ملے سن راج دوبارہ دوبارہ شن دوبارہ شن حضور فرماند نے کیویں آئے ہیں بیٹا انہوں اکھنا چاہے دا سی من تو اڈا مرید ملے آئے ہیں انہیں تو ان سلامہ کی تے میں انہوں مرید کر لو اوہ شک ہے جی من تو اڈے پیر ملے نے راج میں موں تے نہیں اکھنا چاندہ حضور شاہ صاحب حضور شاہ صاحب سرکار تشریف فرمانے میں کافی دفعہ انہوں نے بارگاہ چاہتے ہوئے ہیں جی دو انہوں نے پیران دا فون ہے انہوں نے ٹیلی فون ہے تے امس نہ چھڑ گے انہوں نے اٹھ کے فون سن دینے جی جی سرکار اور میں دو تین ماری وکہ ہے انہوں نے فون پیرا نہ انہوں نے انہوں نے اٹھ کے کھلو جی حضور جی سرکار جی اور میں نے میں بھی غریب آدمی نہ آل اٹھ پہی نہ چھپاوی اور یہ اٹھ پہنے جی پیر نہیں آئے فون آئے ہیں یا بھولو جی سے سمجھ آئیے باب کیا ہے فون آئے ہیں تے پیرا نہیں اٹھ کے کھلو جانتے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ان جی دو پوچھ دیں نا کمیں آئے ہیں تے او کبر آیا ہویا وندہ پیچھے کے بندے بیغے نہیں گیا انہوں نے لگ گئے نہیں جی دو بکھے نا بندے بیغے نہیں تے اگا ہوں کہ انہوں نے حضور منہ تو اٹھ پیر ملے تھا راج انہوں نے تو انہوں نے سلامہ کیا ہے تے اوہ اندرسان منہوں نے پیر کر دیو جیسے آپ مسکرائے ہیں شاہ سلمان تونسوی کے چیرے پر مسکرائے ہٹائیں مسکرائے فرمان نے بیلیا ایک وری فیر آخ نہ کیا کیا آئے آئے بھولو جی سے سمجھ آ رہی ہے اوہ بیلیا ایک وری فیر آخ نہ کیا کیا اوہ انہوں نے حضور منہوں تو اٹھ پیر پیر ملے نے انہوں نے سلامہ کیا ہے تے اوہ اندرسان منہوں پیر کر دیو آپ اوہ دے الوے کے فرمان دے نے میں ان کی کرا تو اڈا مجمع ہی کمال ہے پھر بندے رو رہے ہیں آئے بندے پر نم ہو گئے ہیں اس کلتے میں پھر عرض کرنا پوچھے حضور کی آپ نے فرمایا کیوں ہی آئے ہیں وہ سکرائے میں انہوں نے تو اڈے پیر ملے نراج اوہ انہوں نے سلام کال دے سنجے اوہ اندرسان منہوں پیر کر دیو حضرت شاہ سلمان مشکرہ کے فرمانے تو ایک وری فیر آخ کی پیان ہے مجھتی جی وریہ کہہ جی میں انہوں تو اڈے پیر ملے نراج انہوں نے سلامہ کہتے ہو اندرسان میں انہوں پیر کر دیو اب شاہ سلمان کی کیفیت بدل گئی اب آنکھوں سے آس ہو چھم چھم جاری ہیں روتے ہوئے شاہ سلمان اپنے بیٹے کو آواز دے کے فرماتے اوہ پتر اوہ بیرا شاہ دادا جی بابا اوہ اندرسان پاک لیا جڑی سانو چشتیاں شریف کبلہ عالم دیتی ہے اوہ اندرسان پاک لیا جڑی چشتیاں شریف والے انہوں خاجہ فقرے جہاں دیتی ہے اوہ اندرسان پاک لیا جڑی فقرے جہاں انہوں نظام الدین دلی والے دیتی ہے اوہ اندرسان پاک لیا جڑی نظام الدین نے پاک پتنوں لئیے وہ اندروں پاگلیا جڑی پاک پتنال لوں کتبوتین نے دیتی ہے وہ اندروں پاگلیا جڑی کتبوتین نوں موین نوں دین اج میر والے نے دیتی ہے وہ اندروں پاگلیا جڑی اج میر والے لوں ممشادی الوی دیتی ہے وہ اندروں پاگلیا جڑی ممشادی الوی نوں حزیفہ دیتی ہے وہ اندروں پاگلیا جڑی حزیفہ نوں حسن بسری دیتی ہے حسن بسری نوں مولا علی دیتی ہے اندروں پگلے آجڑی مولا لیلو محمد مصطفیٰ دیئے اندروں پگلے آجڑی مراج دی رات محمد نو خدا دیئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علیہ محمد وعالیم لیا او پگ اگلا جملہ آخری ہے لیا او پگ زمانے نو مرید کری دیں نو پیر کر دیا گے تو یہ اللہ والوں کی کہانیاں قرآن میں لکھی ہیں اب بھی اگر کوئی نراز ہے کہ تم اللہ والوں کے پاس کیا کرتے ہو کیا لینے جاتے ہو ان کا ذکر کیوں کرتے ہو تو بھائی تمہارے پاس کوئی ایسے بذرگ نہیں ہوں گے جن کا ذکر مسجد میں ہو سکتا ہے ہمارے پاس تو ایک سے بڑھ کر ایک بذرگ ہے جس کا ذکر ممبروں پر ہو سکتا ہے داستانِ حسن بکھرے تو لا محدود ہے سمٹے تو میرا شیخ ہے